بھر رہا ہے اس ٹیکس کے پیسے سے سڑک بن رہی ہے اس سڑک پر آپ چلیں گے تو ٹول ٹیکس اب آپ کو جنگی بھر تیس سال کے لیے دینا پڑے گا ایسی لوٹ مچا رکھی ہیں ان کالے انگریجو سارے دیش میں یہ لوٹ مار ہے ٹیکس کی اور اس لوٹ مار کے تین دش پر انام ہیں سب سے پہلا دش پر انام ہے کہ جو چیزیں سستی ہونی چاہیے وہ چونسٹھ طرح کے ٹیکس لگنے سے بہت مہنگی ہے ڈائریک ٹیکس تو دو لگے ہوئے ہیں اس دیش میں انکم ٹیکس اور کورپوریٹ ٹیکس اور باسٹ ترہ کے انڈائریک ٹیکس لگے ہوئے اور آپ کو معلوم ہے تھوڑا بھی ارتشاستر کا گیان ہو تو ڈائریک ٹیکس کی جو مار پڑتی ہے وہ کسی امیر کے اوپر ہوتی ہے شریمنت کے اوپر ہوتی ہے لیکن انڈائریک ٹیکس کی جو مار ہوتی ہے وہ گریبوں پر سب سے زیادہ پڑتی ہے گریب مار کھاتے ہیں انڈائریک ٹیکس کی اور اس دیش میں اس کے دوش پرنام یہ ہے جو چیز آپ کو ایک روپے میں ملنی چاہیے وہ ستر روپے میں مل رہی ہے جو ستر روپے میں ملنی چاہیے وہ سات ہزار روپے میں مل رہی ہے ایسی لوٹ مچے میرے ہاتھ میں ایک بال پین ہے یہ بازار سے آپ خریدو دس بارے روپے کا ملے گا یہ فیکٹری میں صرف ڈیڑھ روپے کا بنتا ہے میرے ہاتھ میں ایک رسٹ ووچ ہے آپ اس کو بازار سے خریدو پانسو ساڑھے پانچ سو روپے کی ملے گی یہ کار کھانے میں ستر روپے کی بنتی ہے آپ ایک سیمنٹ کا پیکٹ بازار سے خریدتے ہیں نا دو سو چھالیس دو سو پچاس روپے کا فیکٹری میں وہ چھہتر روپے کا بنتا ہے ایک لیٹر پیٹرول جو آپ بازار سے پچاس روپے میں خریدتے ہیں وہ بارے روپے میں تیار ہوتا ہے ایک لیٹر ڈیزل جو آپ پیتیس روپے میں خریدتے ہیں وہ ساڑھے ساتھ آٹھ روپے میں بنتا ہے ایک لیٹر کیروسن جو آپ بزار سے بیس پچیس روپے میں خریدتے ہیں وہ ساتھ ساڑھے ساتھ روپے کا ایک لیٹر ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو آپ خرید رہے ہیں بہت مہنگی قیمتوں پر اس کا سب سے بڑا حصہ ہے ٹیکس اور دوسرا بڑا حصہ ہے کمپنی کا پروفٹ دونوں مل کر آپ کو لوٹ رہے ہیں اور یہ ٹیکس کے مادیم سے ہم جو دھن دیتے ہیں ہماری سرکاروں کو وہ کوئی تھوڑا بہت نہیں ہے ہم لوگوں نے ایک بار حساب نکالا کیندر سرکار کو جو ہم ٹیکس دیتے ہیں راجی سرکار کو جو ٹیکس دیتے ہیں اور منسپل کورپوریشن کو جو ٹیکس دیتے ہیں وہ ایک سال میں کل ملا کر بیس لاکھ کروڑ روپے ہیں کیندر سرکار کو ہم ایک سال میں دیتے ہیں سوا چھے لاکھ کروڑ روپے ٹیکس میں اکتیس راجے ہیں اس دیش میں سب ہی راجیوں کی راجے سرکاروں کو ہم دیتے ہیں بارے لاکھ کروڑ روپے ایک سال میں اور قریب دو لاکھ کروڑ روپے ہم دیتے ہیں دو سے دھائی لاکھ کروڑ منسپل کارپوریشن کو کل ملا کر بیس لاکھ کروڑ روپے سالانہ ہم ٹیکس میں دے دیتے ہیں اب اتنا رقم ہم سرکار کو ٹیکس میں دے دیتے ہیں کیندر کو راجی کو منسپل کارپوریشن کو یہ کتنی بڑی رقم ہے اندازہ ہے آپ کو اس بیس لاکھ کروڑ روپے کو اگر آپ ٹیکس میں نہ دیں ایک منٹ کے لیے سوچیں سرکار کو نہ دیں ٹیکس میں نہ دیں یہ ساری رقم گریبوں میں ایسے ہی دان کر دیں تو پوری گریبی اس دیش میں ایک سال میں ہی ختم ہو جاتی ہے اور اگلے سال اس رقم کو آپ بیروجگاروں کو دان کر دیں تو بیروجگاری دوسرے سال میں ختم ہو جاتی ہے پھر اس رقم کو تیسرے سال لوگوں کو دے دیں تو اتنی رقم سے جو سونا آتا ہے بھارت کے چھ لاکھ 38,365 گاؤں کی سڑک سونے سے بن جاتی ہے اور چوتھے سال پھر یہ رقم آپ دے دیں لوگوں کو تو ایک سڑک سونے سے بنی اس کے اوپر دوسری سڑک پھر سونے سے ہم بنا سکتے ہیں اور چار پانچ سال کے بعد تو میں سوچنے لگا کہ کیا کریں بیس لاکھ کروڑ کا سمجھ میں نہیں آتا مطلب دیش کا وکاس کرنا بیس لاکھ کروڑ روپے سالانہ کے ٹیکس میں پانچ سال میں ہی سمجھ ہے پانچ سال سے زیادہ نہیں لگے گا اس دیش کو وکاس ہونے ہیں گریبی، بھکمری، بیکاری سب دور ہو جاتی ہے لیکن یہ سرکاریں 62-63 سال سے ٹیکس لیتی جا رہی ہیں ہماری نہ گریبی دور کر پا رہی ہیں نہ بیکاری دور کر پا رہی ہیں نہ پینے کا پانی دے پا رہی ہیں نہ چلنے کو سڑک دے پا رہی ہیں نہ دھوائیں ہمارے پاس ہیں نہ ڈاکٹر ہمارے پاس ہیں نہ اسکول ہمارے پاس ہیں نہ اسکولوں میں ٹائلٹ ہمارے پاس ہیں مجھے بہت درد ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے آزادی کے 63 سال میں اس دیش کے ساڑھے تین لاکھ گاؤں میں پورا اندھیرہ ہے بجلی نہیں ہے آزادی کے 63 سال لگ بک دھائی سے تین لاکھ گاؤں میں چلنے کی سڑک نہیں ہے لگ بک تین لاکھ گاؤں میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کوئی ہسپیٹل نہیں ہے کوئی دوا نہیں ہے پچاس کروڑ بھارتواسی نرکشر ہیں جن کو ہم پڑھا نہیں سکے آزادی کے 62-63 سال اٹھارے کروڑ ودیارتی اس دیش میں بھرتی ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے اور ماتر ایک کروڑ رہ جاتے ہیں سترے کروڑ کو اسکول بیچ میں ہی چھوڑ دینا پڑتا ہے کیونکہ فیس کے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس اس دیش میں اٹھارے کروڑ ودیارتیوں میں سے سترے کروڑ اگر ڈراؤپ آؤٹس ہوں تو سکھشا کس کو دے رہے ہیں اور کیسی دے رہے ہیں اس کا اندازہ آپ لگا ہے آزادی کے 63-63 سال میں اس دیش کی آدھی سے زیادہ ماتائیں بچوں کو جنم دینے کے سمیں مرنے کی استطی میں آ جاتی ہے کیونکہ شریر میں طاقت نہیں ہوتی ہے کیونکہ کھانے کے لیے خوراک نہیں ملتی ہے اور جو ماتائیں بچوں کو جنم دے دیتی ہیں ان میں سے آدھے بچے اپنی عمر کے تیسرے مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں اس دیش میں وہ چوتھا مہینہ اپنا جنم دن نہیں منا پاتے ہیں اس دیش میں بنواسی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو لکڑیاں چن چن کے کھانا پڑتا ہے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے اور جہریلی لکڑیاں ہوں تو ان کو مر جانا پڑتا ہے اس دیش ایسے سمچہ روج ہم سنتے ہیں کیا ہوا آزادی کے بعد ہم 20 لاکھ کروڑ کا ہر سال ٹیکس بھریں اور دیش کا وکاس نہ ہوئے کیا ہو رہا ہے جا کہاں رہا ہے پیسہ بہت دن ہم لوگ اس الجھن میں تھے کہ ہم 20 لاکھ کروڑ سالہ نہ ٹیکس بھرتے ہیں پھر ہمارا پیسہ جاتا کہاں ہے ہم تو سرکار کو ایمانداری سے دے دیتے ہیں اس دیش کے ایک پردھان منطری نے اس کا رہس سے اُدھ گھٹن کیا انہوں نے کہا کہ بھارت میں عام آدمی کے لیے جب میں پیسہ بھیجتا ہوں ٹیکس کا تو ایک روپے میں سے صرف پندرے پیسہ ہی پہنچتا ہے اس کے پاس پچاسی پیسہ لٹ جاتا ہے ہم کھا جاتے ہیں نیتا اور ادھکاری مل کر اور یہ بات کہی تھی بھارت کے پردھان منطری راجیو گاندی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیتا اور ادھکاری اس دیش کو جونک کی طرح سے چوس رہے ہیں اس دیش کا وکاس نہیں کر رہے ہیں اور ایک بار ہمت سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے اس دیش کی راجنیت کی صفائی کرنی ہے ایسے دلالوں سے جو دیش کو جونک کی طرح سے نوچ رہے ہیں وہ دیش کا وکاس نہیں ہونے دے رہے ہیں ایسے دلالوں سے مجھے اس دیش کو مکت کرانا ہے لیکن نہیں ہو پایا راجیو گاندی نے انیس سو چوراسی میں یہ کہا کہ ایک روپیہ جب دلی سے بھیجا جاتا ہے تو پندر پیسہ پہنچتا ہے اب دو ہزار نو کی استفی یہ ہے کہ ایک روپیہ جب دلی سے بھیجا جاتا ہے تو دس پیسہ بھی نہیں پہنچتا نبے پرتشت لوٹ ہو جاتی ہے آپ کے دھن کی آپ کے سمپتے کے ہم سنا کرتے تھے اتحاس میں کہ اس دیش میں کچھ ڈاکو ہوئے ڈاکو موہر سنگھ ڈاکو مادو سنگھ ڈاکو جالم سنگھ جو لوٹتے تھے لوگوں کو لیکن مجھے تو وہ آج کے نیتاؤں سے زیادہ اچھے لگتے کیونکہ میں نے ان ڈاکووں کے بارے میں پڑھا ہے وہ لوٹتے تھے امیروں کو اور گریبوں کی بیٹیوں کی شادی کراتے تھے وہ لوٹتے تھے امیروں کو اور گریبوں کو دے دیتے تھے وہ پیسہ تو ان میں تھوڑی مانو تا تھی تھوڑی ساما جکتا تھی بھلے وہ لوٹتے تھے لیکن آج کے یہ جو نئے ڈاکیت پیدا ہوئے ہیں جن کو نیتاؤ اور عدکاری کہتے ہیں یہ تو سب لوٹ لوٹ کے اپنے ہی گھر میں بھرتے اپنے بھائی کو اپنے بھتیجے کو اپنی بیٹی کو اپنے کتے کو یہ تو سارے اکیلے لوٹ کے کھا رہے ہیں ہمارے دیش کی آزادی کے پچھلے 63 ورشوں میں جو نیتا ہوئے ہیں جنہوں نے دیش کی ستہ ویوستہ سمالی ہے ایسے نیتاؤں کے بارے میں ایک ریسرچ کا کام ہم لوگوں نے شروع کیا ہے اور وہ ریسرچ اس بات کی ہے کہ جب یہ ستہ میں آئے تھے تو ان کے پاس کتنا دھن اور سمپتی تھا اور ستہ میں آنے کے تھوڑے ہی دنوں میں کتنا دھن اور سمپتی ہو گیا تو وہ لسٹ جب بنی تو پتا چلا کہ دیش کے لوگوں کا تو وکاس نہیں ہوا پڑھاریوں کا وکاس ہوا ہے نیتاؤں کا وکاس ہوا ہے دیش کا وکاس تو نہیں ہوا ادھکاریوں کا وکاس ہوا ہے اس دیش میں مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ ہر سال جو ٹیکس کا دھن آپ دے رہے ہیں بیس لاکھ کروڑ اس کا نبے پرتشت لوٹ کر نیتاؤں اور ادھکاری اپنا گھر بھر رہے ہیں سوئس بینکوں میں جمع کر رہے ہیں دس پرتشت وکاس کے کام میں لگ رہا ہے وکاس اس لیے نہیں ہو رہا ہے دیش آپ تو دے رہے ہیں دھن وکاس کے لیے لیکن وہ لوٹ رہا ہے پورے دیش تو درد ہمارے دل میں یہی ہے کہ پہلے انگریج لوٹا کرتے تھے جس دھن کو لندن لے جاتے تھے اب کالے انگریج لوٹ رہے ہیں اس دھن کو سوٹزر لینڈ لے جا رہے ہیں گوستہ تو وہی چل رہے ہیں نیتیاں تو وہی چل رہے ہیں نیم تو وہی چل رہے ہیں لٹ تو ہم تب بھی رہے تھے لٹ آج بھی رہے اس لیے اس دیش کی اس ویوستہ کو جس کو لوگتندر کہا جاتا ہے میں مزاک میں کہتا ہوں کہ لوگتندر نہیں ہے لوگتندر یہ کہیں سے بھی نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگتندر ہم جب نیتاؤں سے بات کرتے ہیں پڑھاریوں سے بات کرتے ہیں تو سیدھا سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو بیس لاکھ کروڑ پچھلے سال ٹیکس میں دیا وکاس کیوں نہیں ہوا بیس لاکھ کروڑ تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سسٹم میں لیکیج ہے اور لیکیج میں وہ چلا جاتا ہے لیکیج کا مطلب سمجھتے ہیں لوٹ ماری کی ویوستہ اس تنتر میں ہے وہ اس میں چلا جاتا ہے تو اس لیکیج کو جب تک بھریں گے نہیں لوٹ ماری کی ویوستہ کو جب تک آپ روکیں گے نہیں اس دھن کو بچائیں گے نہیں وکاس اس دیش کا ہو نہیں سکتا اس لیے ہم لوگوں نے بھارت سوابیمان اویان بنایا اور اس کو شروع کیا ہے وہ اسی سنکلپ کے ساتھ شروع کیا ہے کہ گورے انگریجوں نے لوٹ کھوری کی جو ویوستہ بنائی کارے کالے انگریجوں نے جو لوٹ کھوری کی ویوستہ پسلے 63 سال سے چلائی اب اس ویوستہ کو چلنے نہیں دیں گے اور اس کو پوری طرح سے بند کریں گے لوٹ کھوری کو دیش کا دھن دیش کے وکاس میں کام آئے گا اور اس دیش کو پھر سے سونے کی چڑھیا بنائے گا اس سنکلپ کو لے کر ہم نے بھارت سوابیمان اویان شروع کیا آپ بولیں گے کیا ہمارا سنکلپ پورا ہوگا ہمیں بھروسہ ہے کہ پورا ہوگا آپ بولیں گے کیوں ہمیں سنکلپ ہے کہ یہ پورا ہوگا ہمیں سنکلپ یہ اس بات سے آتا ہے کہ اگر بھارت کے لوگوں نے جاگروک ہونے کے بعد گورے انگریجوں کو اس ہندوستان سے بھگا دیا جن کی دنیا پچاس دیشوں میں چلتی تھی جن کا سامراج دنیا میں پچاس دیشوں میں چلتا تھا جن کا سورج کبھی نہیں ڈوبتا تھا ایسے گورے انگریجوں کو بھارتواسیوں نے اگر مار کے بھگا دیا اس دیش سے تو ہمیں وشواس ہے کہ آج کے کالے انگریجوں کو بھی یہ بھارتواسی مار کے بھگا دیں گے آپ کا سہیوک چاہیے آپ کا سہکار چاہیے یہ سنکلپ ہمارا پورا ہو آپ بولیں گے کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیسے کرنا چاہتے ہیں ہمارے اس بھارت سواجمہ نبیان کے ہم نے جو ادیش بنائے ہیں اس میں سب سے پہلا ادیش یہی ہے کہ لوٹ کی جو ویوستہ انگریجوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اس کو پورا ختم کرنا ہے اس کو بدلنا ہے اور لوٹ کا جو دھن انگریج یہاں سے لے گئے اور کالے انگریج جو لے جا رہے ہیں یہ دونوں ہی دھن کو بھارت میں واپس لانا ہے آپ بولیں گے کیا سنبھو ہے یہ ہاں سنبھو ہے انگریجوں نے تین سو لاکھ کروڑ روپے لوٹا ہے اس کے سارے پرمان اور دستاویج اب ہمارے ہاتھ میں ہیں اب تک تو ہمیں بھی پتا نہیں تھا کہ کتنا لوٹا ہے اندازہ ہم لگاتے تھے بھارت میں جو دستاویج اپ لبد ہیں انگریجوں کے زمانے کے اور انگریجوں کی سنصد میں جو دستاویج اپ لبد ہیں انگریجوں کے زمانے کے دونوں دستاویجوں کے آدھار پر ہم صد کر سکتے ہیں کہ تین سو لاکھ کروڑ روپے انہوں نے لوٹا ہے اور اس لوٹ کی رقم کو ہم انگریجوں سے واپس لے سکتے ہیں آپ بولیں گے کیسے لے سکتے ہیں انتر راشتری عدالت میں انگریجوں کے خلاف مقدمہ کر کے یہ رقم ہم واپس لے سکتے ہیں بس اس میں ہمیں اتنا ہی کرنا پڑے گا کہ انگریجوں نے ہم کو لوٹا ہمارے جیسے پچاس اور دیشوں کو لوٹا ہے بھارت کے جیسے پچاس اور دیشوں کو لوٹا ہے ان پچاسوں دیشوں کا سنگٹھن کھڑا کر کے انتر راشتری عدالت میں پچاس دیشوں کی طرف سے مقدمہ کرنا ہوگا اور وہ سبھی دیش اس کو صد کر دیں گے کہ ان کا دھن اتنا ہے ان کا دھن اتنا ہے تو وہ سب واپس دینا پڑے انتر راشتری قانون ہے کہ کوئی دیش کسی دوسرے کو لوٹ نہیں سکتا اس قانون کا آدھار لے کے ہم یہ مقدمہ کر سکتے ہیں اور انگریج اس مقدمے میں ہار جائیں گے کیونکہ ہمارے سات دنیا کے پچاس نئی سو دیش تیار ہو جائیں گے کیونکہ ان کا دھن اور ان کی سمپتی بھی انہیں واپس چاہے آپ بولیں گے تو 63 سال کیا کیوں نہیں ہم نے ہمارے دیش کی سنصد میں کئی بار بحث ہوئی اس وشہ پر کہ جو دھن انگریج لوٹ کر لے گئے ہیں اس کو بھارت میں واپس لائے آجائے اس بحث کو چلانے والے ایک بہت بڑے کرانتیویر اس دیش میں ہوئے سردار بللب بھائی پٹے انہوں نے اپنے ایک نجیب یکتی کو جمعہ داری دی تھی ایچ ایم پٹیل ان کے نجی سچیب ہوا کرتے تھے بعد میں بھارت کے وط سچیب بنے ان کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ سب حساب نکال کے انگریجوں کے خلاف کچھ کرنا ہے لیکن اس دیش کے پردھان منتری پنڈی جوارلال نہرو نے ہونے نہیں دیا کارن کیا تھا نہرو جی کو لگتا تھا کہ انگریجوں سے دوستی رکھنی ہی چاہیے ان کو ناراج نہیں کرنا چاہیے ان سے دشمن ہی نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ بھوش میں دیش کو آگے بڑھانے کے لیے انہی کی مدد لینی پڑے گی اس لیے ہر بار اس کو بیٹو کیا انہوں نے اور جونکہ سردار پٹیل جلدی سورگواسی ہو گئے اس لیے سنسد میں آگے اس بات کو بڑھانے والا پھر کوئی دوسرا نہیں رہا ورنہ یہ پیسہ تو ہم انیس سو سنتالیس میں ہی واپس لے سکتے تھے اور انگریجوں کو دینا پڑتا چلو ٹھیک ہے دیر ہو گئی اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنتالیس میں سردار پٹیل کے بعد اتنی طاقت کا کوئی نیتہ نہیں آیا اس دش کی سبتہ بھی عوضتہ میں نہیں تو بعد میں بھی آ جاتا ہے یہ تک تو آپ کریں گے اس کام کو اور کریں گے تو انگریجوں کے سامنے یہ بات آنی ہی ہے آج نہیں کل کل نہیں پرسوں ایک سال بعد دو سال بعد پانچ سال بعد ان کو یہ سارا حساب ہمیں لینا ہی ہے کہ اتنا آپ نے ٹیکس کے مادھیم سے لوٹا اتنا ایسٹ انڈیا کمپنی نے لوٹا اس دش میں سے اتنا انگریج ادھکاریوں نے رشوت میں لوٹا وہ سارے پرمان ہیں اور ان کے پرمان ہیں ہمارے نہیں ان کی سنسد کی بحث ہے ہماری نہیں ان کے ادھکاریوں کی لکھے ہوئے پرمان ہیں ہمارے نہیں اس کو وہ نکار نہیں پائیں تو یہ تین سو لاک کروڑ ہم واپس لائیں گے آج نہیں تو کل ہمارا تو سنکل کتنا ہے کہ ورطمان راجنیتک پارٹیاں اور دل اگر اس پیسے کو لانے میں ہماری مدد نہیں کریں گے تو ہم نئی راجنیتک پارٹی نئے دل بنائیں گے اس دیش میں ان کی مدد سے اس پیسے کریں گے اتنا سنکلپ ہم کر چکے دوسرا سنکلپ ہمارا ہے کہ جو کالے انگریج پچھلے 63 سال سے لوٹ لوٹ کر سوڈزن لینڈ اور ودیشی بینکوں میں جمع کر رہے ہیں یہ دھن بھی ہم واپس لائیں گے آپ بولیں گے یہ کتنا ہے سوڈزر لینڈ کی بینکوں میں اب تک ہمارے نیتا اور عدکاریوں نے جو لوٹ کر دھن جمع کیا ہے وہ 1500 ارب ڈالر ہے اور 1500 ارب ڈالر کو آپ روپے میں نکالیں تو 75 لاکھ کروڑ روپے نکلتا ہے اور ابھی ایک نئی جانکاری آئی ہے دیش میں وہ یہ کہ سوڈزر لینڈ کی بینکوں کے علاوہ دنیا میں کچھ اور دیشوں کی بینکیں ہیں وہاں بھی بھارتواسیوں نے دھن رکھا ہے ایک پنامہ نام کا چھوٹا سا دیش ہے گینی بیساؤ نام کا ایک چھوٹا سا دیش ہے طبیگو نام کا ایک دیش ہے فرنیڈوڈ نام کا ایک دیش ہے ایسے دنیا میں چھوٹے چھوٹے لیچسٹن نام کا ایک دیش ہے ایسے کئی دیشوں میں بھی اور دھن جمع ہیں اور وہ قریب 35 لاکھ کروڑ ہے میں نے کل ملا کر 110 لاکھ کروڑ روپے آجادی کے 62 سال میں ان نیتاؤں نے لوٹ کر ویدیشوں میں جمع کیا ہے اب آپ تلنا کر لیجے انگریجوں نے 200 سال میں 300 لاکھ کروڑ لوٹا اور ان کالے انگریجوں نے 62 سال میں 110 لاکھ کروڑ لوٹ لیا مانے یہ کالے انگریج کم خطرناک نہیں مجھے تو کئی بار لگتا ہے کہ ان کالے انگریجوں میں روبرڈ کلائیب کی آتما پرویش کر گئی دلہوزی کی آتما پرویش کر گئی انہوں نے بھی بہت لوٹا ہے اس دیش تو اس لوٹ کے دھن کو بھی واپس لانا ہے آپ بولیں گے یہ کیسے آئے گا اس کے لیے بھی کچھ راستے ہیں چار راستے سے یہ دھن واپس آ سکتا ہے سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ جن نیتاؤں نے عدکاریوں نے 62 سال میں یہ دھن بھارت سے لوٹا ہے اور یہ ویدیشی بینکوں میں جمع کیا ہے اس پورے دھن کو بھارت کی سنسد کی مدد سے ہم راشتری سمپتی گھوشت کرا دیں پورے دھن کو 110 لاکھ کروڑ کو تو آپ بولیں گے اس کا فائدہ کیا ہے ابھی یہ جو 110 لاکھ کروڑ جمع ہیں الگ الگ دیشوں کی بینکوں میں سرزلینڈ کے ساتھ ساتھ یہ سب نیتاؤں اور عدکاریوں کی نجی سمپتی کے روپ میں جمع ہیں ہم اس کو بھارت کی راشتری یہ سمپتی گھوشت کر دیں سنسد سے کانون بنا کر تو ساری بینکوں کو یہ پیسہ ہمیں واپس دینا پڑے گا کیونکہ انتراشتری اس طرح پر جو کانون ہے وہ یہ کہ کسی بھی دیش کا راشتری دھن یا راشتری سمپتی اسی دیش کی راشتری بینک میں جمع ہو سکتی ہے ویدیشی بینکوں میں جمع نہیں ہو سکتی ابھی یہ دھن نجی سمپتی ہے ویکتیگت ہے تو کہیں بھی جمع کر دیا پھر اگر یہ راشتری سمپتی ہو گیا تو بھارت کی بینکوں میں ہی اسے رکھا جا سکتا ہے ریزر بینک میں رکھ سکتے ہیں اسٹیٹ بینک میں رکھ سکتے ہیں پنجاب نیشنل بینک میں رکھ سکتے ہیں مہاراشتری بینک میں رکھ سکتے ہیں بھارت کی بینکوں میں ہی رکھنا پڑے گا یہ نیم ہے اس نیم کا ہم اپیوک کریں اپنے دیش کے حط میں اور سنسد سے کانون بنوائیں کانون بنوانے کے لیے سنسد میں پرستاؤ لانا پڑے گا ہماری اس سمیں پوری طاقت لگی ہوئی ہے کہ جو سنسد چل رہی ہے اس سمیں اس کے کچھ میمبرز کو کنونس کر کے ہم پرستاؤ ڈلوائیں اور ایک لائن کا پرستاؤ پندر اگست انیس سو سیتالیس کے بعد جتنا دن بھارت کے باہر گیا وہ بھارت کی راشتری سمپتی ہے سنسد اس پرستاؤ پر بحث کرے پھر ووٹ پڑے اور یہ کانون پاس ہو جائے جب یہ پرستاؤ سنسد میں آئے گا بحث ہوگی تو آپ جرور ٹیلی ویزن کا سوچ آن کر کے دیکھنا اس بحث کو ہم آپ کو ایس ایم ایس سے سوچنائیں بھیجوائیں گے ہم ٹی وی چینلوں سے سوچنائیں بھیجوائیں گے اکفاروں سے سوچنائیں بھیجوائیں گے کہ آج بحث ہو رہی ہے آپ کو ہم ایک ہی چیز دکھانا چاہتے ہیں کہ اس بحث میں آپ یہ دیکھنا کون کون نیتہ اس کا ویرود کر رہا ہے سوٹ کھولے گا مورخوں کا مورخ جس دن شادی کرنے جا رہا اسی دن سپر ایڈیٹ بن کے جاتا ہے اور میں اکثر اس کو کہتا ہوں بھائی تم نے تھری پی سوٹ اور ٹائی پہنا ہے تمہاری دھرم پتنی کو اسکرٹ پہنا پتنی کو کہے گا ساڑی پہنو اور خود تھری پی سوٹ اور ٹائی لگا کے چلے گا پتنی بھارت کی ہے پتی انگلینڈ والا ہے ہم کہتے ہیں پتی پتنی گاڑی کے دو پائیے ہیں گرہستی کے ایک پائیہ ٹریکٹر کا دوسرا سائیکل کا کیسے چلے گا یہ کہے کوئی انگریجی بھوشہ پہن رکھے بھارت میں اتنی گرمی ہیں یہاں نہ سوٹ پہننے کی ضرورت ہے ٹائی لگانے کی انگلینڈ والے ٹائی اور سوٹ اس لیے پہنتے ہیں کہ تھنڈ بہت ہے اور بار بار تھنڈ ہوتی ہے سال میں آٹھ مہینے تھنڈی پڑتی ہے برف گرتی ہے اس لیے وہاں ٹائی لگائی جاتی ہے تھنڈی ہوا نہ جائے اور ٹائی انہوں نے اس لیے بھی لائی ہے چودویں شتابدی کے پہلے ٹائی نہیں تھی وہاں وہاں اکثر لوگوں کو سردی جھکام ہوتا رہتا ہے ناک بہتی رہتی ہے تو جیب سے وہ کاغج نکال کے پوچھ کے رکھتے رہتے ہیں صرف ایک بار ان کو لگا کہ گلے میں ہی لٹکا لو اس کو رکھنا نہیں پڑے گا اس لیے ٹائی لائی ہے آپ کیوں اس کو لٹکا کے دھون رہے ہیں اور مجھے بہت تراس ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں اسکول جاتے دیکھتا ہوں ایک دم ٹائٹ ٹائی تین سال کا چار سال کا بچہ اتنی ٹائٹ ٹائی کہ جو نسیں کھون کی پروہہ کو بنانے کے لیے ہیں وہ ہی بند ہو جائے بچے تو ویسے ہی پاگل ہو جائے یہ بند کریے انگریجی بھوشہ کچھ اچھی نہیں اپنی بھوشہ بہت اچھی ہے دھوتی ہے لنگی ہے کرتہ ہے پجامہ ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب بھارت کی بھوشہ ان کا ہی اپیوک کریے انگریجی بھوشہ چھوڑیے انگریجی بھوشہ چھوڑیے انگریجی بھوجن بھی چھوڑی پیجا برگر ہارڈ ڈاغ کول ڈاغ چاو مین وچتر وچتر نام ہے ہارڈ ڈاغ گرم کتہ کول ڈاغ تھنڈا کتہ مورکوں کے بھوجن کر رہے ہیں اپنے پاس کچھ کمی ہے کیا بھوجن میں بھارت میں میں نے ایک دن سوچا جس دن میرا جنم ہوا وہ دن سے گن کر جس دن میری مرتی ہوگی وہ دن تک ہر دن ایک نیا وینجن بنا کے میں کھا سکتا ہوں اتنی ویدیتہ بھارت کے بھوجن میں ہے ان کے پاس تو لے دے کے ایک ہی ہے ہارڈ ڈاغ کول ڈاغ اور وہ بھی کیا ہے وہ ہے نا پاو روٹی بس ایک پاو روٹی ایک ڈبل روٹی اسی کو کٹ کے اس میں سلاحب بھر لو اس کو کٹ کے اس میں کچھ بھر لو بس یہ ہی ہے یوروپ کے کتنے دیشوں میں پاو روٹی ڈبل روٹی امریکہ میں کتنے ستھانوں پر پاو روٹی ڈبل روٹی اس کے علاوہ کچھ کھاتے ہی نہیں کیونکہ بنانا نہیں آتا کچھ گہوں ہیں ہمارے پاس ان کے پاس بھی ہے گہوں کا آٹہ ان کے پاس بھی ہے ہمارے پاس بھی ہے لیکن ہم گہوں کے آٹے سے کم سے کم ستر افسی چیزیں بنا سکتے پوری بنا سکتے کچولی بنا سکتے روٹی بنا سکتے پرانٹہ بنا سکتے کئی طرح کے پرانٹھے بنا سکتے کئی طرح کی پوریاں بنا سکتے یوروپ والے ایک ہی چیز بناتے ہیں پاو روٹی ڈبل روٹی کچھ آتا ہی نہیں بناتا کیونکہ ٹیکنالوجی نہیں ہے ان کے پاس بھارت کی آئی اور تائی ہر گھر میں جو بینجن بنا سکتے ہیں یوروپ میں کوئی نہیں بنا سکتے ہیں ہمارے ہاں جو گرم برم روٹی بنا کے کھانے کی پرمپرہ یوروپ میں تو صرف سپنا دیکھتے ہیں لوگ اس کا کہ گرم روٹی کھانے کو ملے سوال ہی نہیں اٹھتا وہ تو بجار سے بنی بنائی لاتے ہیں اور پاو روٹی تین مہینے پرانی ہوتی ہے ڈبل روٹی تین مہینے پرانی ہوتی ہے اسی کو کھاتے ہیں سبجی بنانا آتا نہیں تو بزار سے ڈببہ بند سبجی لاتے ہیں اس کو پلیٹ میں نکال کے اوپر سے میٹ ڈال کے کھاتے ہیں ڈال کوئی جانتا نہیں اور باقی مٹھائیاں اتنی طرح طرح کی ہم جو بنا کے کھاتے ہیں ان کے پاس ایک ہی مٹھائیاں آئیس کریم اور کچھ ہے ہی نہیں گریب لوگ ہیں ان کے چکر میں آپ کیوں فز گئے آپ کو تو میں اتنا بتانا چاہتا ہوں اتنا بڑا سکھ ہے اس دیش میں جو کسی دیش میں نہیں آپ بھارت میں رہتے ہیں گھر میں ہر دن نیا وینجن بنا کے کھا سکتے ہیں وہاں ہوتلوں میں بھی نہیں ملتا آپ بھارت میں رہتے ہیں ہر دن آپ کے گھر کے سامنے کوئی دودھ والا آئے گا بھینس لے کے آئے گا گائے لے کے آئے گا دودھ نکال کے آپ کو گھر میں دے کے جائے گا امریکہ میں تو دودھ لانے کے لیے کم سے کم سو میل گاڑی چلا کے جانا پڑے اور وہ بھی دودھ ملے گا تو ڈببہ بند ملے گا فریش ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ وہ دودھ کا ڈببہ ساتھ آٹھ دن پرانا ہے آپ کے دیش میں کتنا بڑا سکھ ہے آپ نے کپڑے دھوئے اس کو استری کرنے کے لیے کوئی آپ کے گھر کے سامنے آ کر استری کر کے چپ چپ دیکھے جائے گا امریکہ میں تو استری کروانا دوسروں سے سورگ جیسا سکھ ہے کوئی استری کرنے نہیں آتا استری کروانے کے لیے پچاس میل گاڑی چلا کے جانا پڑتا ہے پھر دے کے آنا پڑتا ہے ایک ہفتے میں واپس ملے گا بھاجی پالا بیچنے والا آپ کے گھر آ کے دیکھے جاتا ہے بھاجی لے لو آپ بولو کہ نہیں چاہیے پھر بھی کہے گا لے لو پھر بھی کہیں گے آپ نہیں چاہیے تو کہے گا چلو کچھ بات تو کر لو بھاجی نہیں لینی ہے چھوڑو آپ کی پوچھے گا بچوں کی پوچھے گا اپنی سنائے گا بچوں کی سنائے گا تھوڑا آپ کا اس کا آتمک رشتہ بن جائے گا بھاجی بکے نہ بکے لیکن آپ کا رشتہ اس کے ساتھ ایسا پکا ہو جائے گا یوروپ اور امریکہ میں تو کوئی کسی کی سنتا نہیں ہے وہاں تو دپارٹمنٹل سٹور ہے چپ چپ بھوچ جاؤ امریکین کی طرح سے اپنی چیزیں دبے میں رکھ کے باہر نکل آؤ کوئی پوچھے گا نہیں کوئی بولے گا پاگل ہو جائیں گے آپ تو سچ بتا رہا ہوں اگر امریکہ جا کے تین مہینے بھی رہ جائیں تو پاگل ہی ہو کے آئیں گے سیزوفرینیا سے کم بیماری نہیں ملے گی آپ کو وہاں سے آنے جو بھی بھارتواسی جاتے ہیں تھوڑے دن میں پریشان ہو جاتے ہیں کوئی بولنے والا نہیں کوئی بات کرنے والا نہیں یہاں تو سڑک چلتا ہر آدمی آپ سے بولتا ہے بات کرتا ہے وہاں کوئی کسی سے بات تھی کرتا اور گلتی ہو گئی کچھ تو جیل ہو جاتی ہے سیزے میرا ایک دوست ہے امریکہ میں رہتا ہے وہ اور اس کی پتنی ایک امریکن کمپنی میں نوکری کرتے ہیں آئی بی ایم میں تھوڑے دن پہلے ان سے ایک گلتی ہو گئی وہ بھارت سے گئے ہیں تو ان کو پتا نہیں امریکہ کیسا ہے تو وہ میرا جو دوست ہے پتی پتنی ان کو کوئی بچہ نہیں تو ایک دن کیا ہوا ان کے پڑوس کا ایک بچہ فٹبال کھیل رہا تھا اس نے بول کو کیک مارا سڑک پہ آکے بول گر گئی تو میرا یہ دوست اس کو دیکھ رہا تھا اس نے بول اٹھا کے بچے کو دینے کے لیے لے گیا تو بچہ دوڑ کے آیا تو اس نے بول چھوڑ کے اس بچے کو اٹھا لیا بچے کی ماں نے بالکنی سے دیکھا اور اس کے اوپر کیس فائل کیا سوٹ فائل کیا کہ میرے بچے کا اپرن اس نے کرنے کی کوشش کی اب میرا بھائے میرا دوست اور اس کی پتنی دونوں سترے سال کے لیے جیل میں بند ہیں سترے سال ان کی جندگی جیل میں کٹے گی اب وہ مجھے کئی بار کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بھاری گلتی کی امریکہ آکے لیکن اب سمجھ میں آتا ہے کہ بھارت اور امریکہ کا انتر کیا ہے وہاں پڑوسی کے بچے کو گود میں لینے پر جیل ہو جاتی ہے اور بھارت کے سارے بچے پڑوسی کے گھر میں ہی بڑے ہو کر جوان ہوتے ہیں ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے ہمارے بچوں کی وہ تو پڑوسی کے گھر میں کھانا کھاتے ہیں وہاں کھیلتے ہیں وہیں سو جاتے ہیں اگلے دن گھر میں واپس آ جاتے ہیں کوئی چنتہ نہیں کوئی تینشن نہیں کوئی تکلیف بہت انتر ہے ہماری سببیتہ ان کی سببیتہ میں ہماری سنسکرتی ان کی سنسکرتی میں ہماری پرمپرہ ان کی پرمپرہ میں ہماری ماننیتہ ان کی ماننیتہ میں تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ماننیتہ اپنی پرمپرہ اپنی سنسکرتی اپنی سبیتہ کا دھیان رکھئے ویدیشی ماننیتہ ویدیشی پرمپرہ ویدیشی سنسکرتی میں پھسیں گے تو نہ تو بھارتیے بنیں گے نہ آپ ان کے جیسے بنیں گے کھچڑی بن کر ادکچرے ہو جائیں اس لیے ہر اس طرح پر کوشش کریے کہ آپ بھارتیے ہی رہیں بچوں کا جنم دن منانا ہے بھارتیے طریقے سے بنائیے انگریزیت میں مت جائیے کیک کھرید کے لانا پھر مومبتی لگانا پھر مومبتی کو جلانا پھر پھوک مار مار کے بجھانا اب بجھانا تھا تو جلایا کیوں اور ہمارے گھر میں تو جلتا ہوا دیپک تب بجھاتے ہیں جب کسی کی مرتیو ہوتی ہے جنم دن ہوا کے مرن دن کیوں منا رہے ہیں ایسا دن میں بھارتیے پدتی کا پریوک کریے مندر میں جائیے دیپک جلائیے گریبوں کو کھانا کھلائیے کچھ دان کریے بچوں کو وہ پرمپرہ میں سکھائیے ان کی عادتیں ویسی بنائیے ہر اس طرح پر بھارتیے بنیے میری آپ کو ایک ونم راپکشاہ ہے بھاشا میں بھارتیے ہونا بھوشا میں بھارتیے ہونا بھوژن میں بھارتیے ہونا بھجن میں بھارتیے ہونا کیونکہ جو عوشدی آپ کے دیش میں پیدا ہوئی ہے وہی آپ کی انکول ہوگی جو عوشدی آپ کے ہاں پیدا نہیں ہوئی ہے باہر سے آئیے وہ آپ کی انکول کیسے ہوگی